انتظار کی گھڑیاں ختم ہو رہی ہیں پاکستان نے تاریخ حکم کر دی ہے منموہن سنگھ نے مسافہ کیا وزیادہ امران خان سے ان کا استقبال کیا امران خان نے نفدود سنگھ سدھو کو گرے لگا کر ویلکم کیا سدھو بھی پہنچے بڑی خبر ہے سدھو کے لیے بھی انہوں کی بھی کابیشیں ہیں بھارت کے اندر انہوں نے بھی بہت کوشش کی کہ اس پر عمل درامت کروایا جا سکے کیونکہ بھارت کے جانے سے بہت سی جو رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی تھیں اور اندر مودی جو کہ اب تو شکریہ ادا کر رہے ہیں اندران خان کا لیکن اس سے پہلے وہ روڑے ہٹکا رہے تھے اور کوشش ان کی یہی تھی کہ کرتارپور کاریڈور نہ کھلے لیکن سدھو نے وہاں پر بہت کوششیں کی اور بھارت نے سکھ برادری کے لیے انہوں نے آواز اٹھائی اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کابیشے کی جس کے بعد بھارت میں بھی یہ تمام صورتحال کو نمٹا انہوں نے اور یہی پر پاکستان میں جہاں پر وعدہ کیا تھا وہ بھی نبھایا گیا تو پاکستان نے بھی بھرپور وعدہ نبھایا منمون سنگھ کا شکریہ بھی ادا کیا امیان خان نے کہ وہ آئے اور اس تقریب میں انہوں نے شرکت کی سابق بھارتی وزریعظم ہیں منمون سنگھ اس کے ساتھ ساتھ نبھا سنگھ شدو بھی پہنچے گرے لگا کر انہوں نے ان کا استقبال کیا اور بڑی تعداد میں اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں سکھ برادری پہنچی ہے بہت خوش تکائی دے رہے ہیں چہرے کھلٹے ہیں سکھ برادری کے چہروں سے واضح ہو رہا ہے ان کی خوشی کی انتہا اور بڑی تعداد میں سکھ برادری جو پہنچی ہے وہ خوشی سے نحال ہے اس وقت بچے بڑے بوڑے سبھی موجود ہیں اور فیملیز آئی ہیں پاکستان بھر سے اور اس کے ساتھ سب بھارت سے دنیا بھر سے اٹھ سکھ نوالک سے اور بڑی تعداد میں جیسی پہنچے سکھ برادری اور آج افتتا ہے تاریخی دن ہے تقریب کا افتتا تقریب کا آغاز اب سے کچھ دیر بعد ہو جائے گا